مکہ کلوک ٹاور جس کو ابراج البیت ٹاورز کا بھی نام دیا گیا ہے مسجد الحرام سے چند میٹرز کے فاصلے پر موجود اس ٹاور کی تعمیر تقریباً مکمل ہے اور اب اس کے تلائی منار پر تزین و آرائش کا کام جاری ہے کلوک ٹاور مکمل ہونے کے بعد کنسٹرکشن انڈسٹری میں کئی ریکارڈز ٹوٹنے کا امکان بھی پیدا ہو گیا ہے یہ دبائی کے برجل خلیفہ کے بعد دنیا کی دوسری فلک بوس امارت ہوگی سب سے زیادہ بلندی پر واقعے ہوٹل بھی یہی ہوگا اور اس میں جو گھڑیاں لگائی جا رہی ہیں وہ بگ بین سے چھے گناہ بڑی ہوں گی جو ٹاور کے چاروں جانب نصب کی گئی ہیں مکہ کلوک ٹاور کو ایک اور عزاز ملنے کا بھی امکان ہے خیال ہے کہ ٹاور کی تعمیر کے بعد دنیا بھر میں میاری وقت کو جانچنے کے لیے ابرین ویچ مین ٹائم سے تین گھنٹے آگے اریبین اسٹینڈر ٹائم کو ذریعہ بنایا جائے گا دنیا میں دوسری سب سے بلند عمارت پر نصب کی گئی ان گھڑیوں کو اٹھارہ میل کے فاصلے سے بھی دیکھا جا سکے گا جس میں موجود اکیس ہزار لائٹس دن میں پانچ بار نماز کے اوقات کے بارے میں آگہ کرتی ہیں جبکہ عید اور دیگر خاص مواقع پر خوشی کے اظہار کے لیے فلوک ٹاور سے روشنی کا ایسا فوارہ بلند کیا جائے گا جس کی روشنی دیکھنے والوں پر اپنا سہر چھوڑ جائے گی سات ٹاورز پر مجتمل ابراج البیٹ ٹاورز میں رہائشی امارت کے ساتھ شاپنگ سینٹرز آٹھ ہزار گاڑیوں کی گنجائش رکھنے والا پارکنگ پلازا اور دو ہیلی پورٹس بھی تعمیر کیے گئے ہیں بن لادن گروپ آف کمپنیز کا کہنا ہے کہ ٹاورز کے مکمل ہونے پر پینسٹھ ہزار افراد اس میں رہائش اختیار کر سکیں گے جبکہ حج اور عمرے پر آنے والوں کو بھی اس امارت میں رہائشی سہولیات پراہم کی جائیں گی کامران مباشر جیو نیوز